آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھارت دریش کے اندر جو گنٹنطر دیوس اور سوطنطر تا دیوس کو صرف اس لیے یاد رکھتے ہیں یا اس لیے اس کا محتو سمجھتے ہیں کہ اس دن سرکاری چھٹی ہوتی جی ہاں لیکن آپ کو بتا دوں کہ ماتر صرف اتنا بھر ہی اس کا محتو نہیں ہے بلکہ ہمارے سوطنطر تا سنانیوں اور ایسے مہانو بھاو اور ایسے مہارتیوں کا ہمارے سوطنطر تا سنانیوں نے جو ہے اس میں ایک گورو گاتھا لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہانی سمیٹے ہوئی ہے اپنے آپ بلیدان تیاغ اور تپسیا کو ان سبھی سوطنطر تا سنانیوں کو جی ہاں کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ کیوں گنٹنطر دیوس منایا جاتا ہے یا کیوں 26 جنوری کو 26 جنوری میں ہی بنایا جاتا ہے منایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ 15 اگست 1947 کو جب بھارت دیش کو سوطنطر تا ملی انگریزوں کے چنگل سے جب آزادی انہوں نے پائی شہیدوں کے دم پہ تو تب ایک کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ایک گروپ کو بنایا گیا اور اس کا نام دیا گیا اسے درافٹنگ کمیٹی جس کے سانید جو ہے چیئرمن جنہیں بنایا گیا ڈاکٹر بی آرم بھیم راو مبیٹ کر کے سانیدھی میں اس کمیٹی کا گٹھن کیا گیا اور یہ گہنمنتن کیا جانے لگا کی اتنے بڑے دیش کو چلانے کے لیے ہمارا اپنا سمیدھان ہونا بہت اینیوار ہے جی ہاں یہ گٹھن کیا گیا اور آزادی کے بعد دو سال گیارہ مہینے اور اٹھارہ دن کے بعد اس کمیٹی نے ایک ڈرافٹ بنا کر کے وہ سبمٹ کیا کانسیچونسی اسیمبلی میں اور جہاں پر جو ہے اسے لاغو کیا گیا اڈاپٹ کیا گیا اور تب سے پھر 26 نومبر 1949 کو یہ ڈرافٹ جو ہے لاغو کر دیا حالکہ اس کے کچھ آٹیکل تب سے ہی لاغو کر دیا گیا پھر بھی 26 جنوری 1950 کو سہی مائنے میں اس کو جو ہے لاغو کیا گیا اور تب سے گن تنتر کے روپ میں اسے منایا جانے لگا کیونکہ تب بھارت دیش گن تنتر دیش بن چکا تھا گن اور تنتر یعنی لوگوں کا سویدھان لوگوں کے لیے اب اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بھی آزادی کے اتنے ورشوں کے بعد بھی آج بھی ہمارا خود کا سویدھان ہونے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دیش کے اندر جو ہے کرائم اتنا زیادہ ہے اس کے بعد ہم کہیں اگر کرپشن رشتہ چار اتنا زیادہ ہے اس کے بعد اگر ہم کہیں تو اور بھی بہت ساری کوریتیاں ہمارے دیش کے اندر ہیں حصہ جیسی چیزیں آج بھی ہوتی ہیں اب ہمیں سبق اس سے یہ لینا ہے آج چوبیس جنورے کے موقع پہ کہ ہم بھی جس طرح سے ہمارے سو تندرتہ سینانیوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر کے انگریزوں سے لوہا کر کے ان کے شاسن کو اور ان شاسکوں کو یہاں سے جلوں سے اکھال کر کے فینکا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پوریتیاں کو اور ان غلط چیزوں کو اپنے سماج سے باہر نکال کر کے فینکے اور بات کریں آہ گلوبل وارمنگ کے اوپر اور بات کریں کس طرح سے اسکشہ کو دور کیا جائے اور بات کریں کس طرح سے اسمانتہ کو جو ہے ہٹایا جائے یہ ہمارا سندیش تھا آج چوبیس جنوری کے موقع پر اور آج ہم نے ایک لوکل لیول کے ایک 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 سوشل ایکسپریمنٹ ہم نے یہ کرنا چاہا کہ ہمارے آشیش جی ایڈیٹرنگ چیف ہے جو پارڈر میں چیل کہ ان کو ہم نے اپنی پارڈری ویش بوشا میں ڈالا بتا دوں اپنے درشکوں کے لئے کہ اس وقت یہ لاٹھا ٹوٹ پہنے ہوئے ہیں جو پارڈر کے بھیڑوں کے اون سے نکال کر کے پٹو بنا کر کے اور پھر اسے خود ہی ویو کر کے بنا کر کے اس طرح سے یہ ڈرس بنتا ہے ادھر انہوں نے کمر لگائی ہے ادھر انہوں نے مدھیرل لگایا ادھر انہوں نے ستر لگیا اور ادھر انہوں نے پولے لگائی ہے ان پولوں کا مہتو ہے ایسا ہے کہ ایک پرشر کو یہ بہت اچھے سے جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں اور پورے ہمارے باڈی کو جو ہے یہ صحیح رکھتے ہیں پرشر کے حساب سے اور یہ جو مدھیرل آپ دیکھ رہے ہیں اس کلر کا اس کا ایمپورٹنسی ہے کہ اگر آپ آج دیکھیں گے تو آن لائن آپ کو بہت ساری بیلٹیں ملیں گی جو آپ کے اندر کی پسینہ نکالنے سے آپ کی چربی بھی کاتے گی اور ایک سپورٹ بھی ملتا ہے جم کے اگر آپ اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ویسٹ بیلٹ کا یوز بہت کیا جاتا ہے ایوی ویٹ لیفٹنگ کے لیے لیکن ہمارے بزرگ اس زمانے میں بھی دشکوں اور سیکنڈ سال پہلے بھی ان چیزوں کا یوز کرتے تھے اور آتم نرپر بھارت کی ایک بہت جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے ہے میں سبھی لوگوں کے سندیش دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارے تریڈیشنل ریچولز جنہیں ٹیبو کہا جاتا تھا کہیں نہ کہیں شائع اور ہم لوگ شرما جاتے تھے کہ اس ڈریس کو لے کر کس طرح سے شہر میں جائیں گے ہماری یہ پہل رہی اور ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ زمانہ بہت ایوالو ہو چکا ہے ہمیں اپنے ہسٹری کو اور اپنی بیس گنیاد فاؤنڈیشن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنا ہسٹری اور اپنا جو ہے اتحاس بھول جاتے ہیں ان کا جوگریفیا بھی بدل جاتا ہے یہ ہماری کوشش تھی لوگوں کی ریکشنز ریکارڈ کیا ہم نے اور لے دیکھ کر کے ایک بہت اچھا ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں پادر مچیل جائے ہند جائے بھارت اور سبھی درشکوں کو ایک بار پھر سے گن تنطر دیوست کی ہاردیک شب کامنا ہے ہنے بعد